السلام علیکم میرے پیارے بھائیو کیسے ہیں آپ سب لوگ بھائیو آج کل کی جو ہماری نیو جنریشن ہے ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ان میں کوئی اسلامی روح پھونکنے کا کوئی کوئی انتظام نہیں کر رہے مائیں جان چھڑواتی ہیں بچوں سے موبائل پکڑا کے ان کو دور ہو جاتی ہیں اور خود ایک دوسرے رشتتاروں کی چگلیاں اور ایک دوسرے کی چگلیاں بس ان میں مصروف ہوتی ہیں ایسے سارا ٹائم گزارتی ہیں پربرش کرنے کے لیے اٹلیس ماں باپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے ماں باپ کے پاس کچھ اچھا ہوتا ہے تو بچوں میں کچھ اچھا ہی آتی ہے اب یہ ضروری نہیں کہ ان کو مولوینیں سکھانا ہے یا صرف علمانیں سکھانا ہے جو عادتیں ماں کی کوک سے مل جاتی ہیں وہ ساری عمر نہیں جاتی یہ پچھلے دس سالوں میں میں نے دیکھا ہے جو بہت جوان ہوئی ہے اس میں وہ ریفلیکشن آ رہی ہے جو آئے سے پانس سات سال پہلے جب سٹار پلس ڈرام میں بند ہوئے ہیں جو جن ماں نے وہ ان سٹار پلس کے ڈراموں سے تربیت حاصل کی وہ ہی آگے ان بچوں میں آگے تھے سکھانا کیا ہے سازشیں دشمنیاں اپنے خاندان کی اٹھانگیں کھینچ نہیں یہ کچھ سکھانا ہے تو بھائیو آگے کیا سوچتے ہیں یہ جو جو ماں ایسی ہیں یہ دس یہ بیس سالوں کے پیچھے اگر چلے جائیں جنہوں نے اپنے بچے جوان کی ہیں ٹھیک ہے کوئی دس پندرہ سال کے یہ ٹائم گیپ لگا لے ہیں جب سٹار پلس کے ڈرامے بہت مشہور تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کیا تربیت کی ہوگئے ہیں تو وہی یہ عوام ہیں جو انتہا کی بدتمیز ہیں اور وہی انڈین سپرسٹار کو پرموٹ کرنے والی ہے ٹھیک ہے اور کوئی سنس نہیں ان میں کہ ہم کیا بول رہے ہیں بڑوں کو کیسے تنیز سر بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو مہربانی ہے آپ سب لوگوں کی کہ جو اب کی جوان نسل ہے ان کو کم از کم قرآن و احادیث سنائی جائیں ٹھیک ہے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت سنی جائے ترجمہ کے ساتھ تاکہ یہ لوگ جو اب کی جن نسل جوان ہو کم از کم کل اپنی نسل کو آگے مزید اسلام میں انوالف کریں اور اچھی تربیت کریں چھوٹے بڑے کا لحاظ سکھائیں بولنے کے عداب سکھائیں آج کل تو بولنے کے عداب نہیں ہے کسی کو اب بات کر رہا ہے کوئی اس کو کاٹ کے بیچ میں شروع ہو جائیں گے محفل کے عداب ہی نہیں ہے اور اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے کانفیڈنس سے اس نے اس کو چھک کروایا کہ مو توڑ جواب دیا بھائی بدتمیزی اور کانفیڈنس میں فرق سکھانا ہے ان کو بدتمیزی وہ ہوتی ہے جو بنا کسی لحاظ کہ آپ کسی کے ساتھ بات کرنی شروع کر رہا ہے اور کانفیڈنس وہ ہوتا ہے جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق آپ کو سمجھ ہے اور فلاں بندہ غلط کر رہا ہے اور پھر اس کے مخالف آپ آواز اٹھاؤ ٹھیک ہے اور بنا ڈر کے آپ بات کرو اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس اب یہ نہیں کہ کوئی اچھائی کے لئے آپ کی بول رہا ہے اور جناب صاحبہ اس کے خلاف کڑے ہو اور آپ کو کہ آپ میں بہت کانفیڈنس ہیں آپ پتتمیزی کر رہے ہو ہماری نئی بہت میں کوئی اس طرح کی کوئی گیٹس نہیں ہیں کہ وہ ان کو کوئی تمیز والا ہے کوئی صاحب ہم کی دو منٹ میں بیشتی کر کے بڑا انجوائے کریں تو آپ سب بھائیوں سے گزارے کہ پلیز اپنی اولاد پر ٹائم ان کے ساتھ گزاریں ان کو آداد سکھائیں اور سارے کی ساری احادیث کے ساتھ ٹچ رہیں تاکہ یہ عوام جو نسل بڑی ہو ان میں اسلامی روح ہو نہ کہ ان میں ہندوستانی یا سٹار پلس کیلے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر پسند آئی ہو تو اور شیئر کیجئے گا تینکیو